سپریم کورٹ نے نسلہ ٹاور گھرانے کا فیصلہ برقرار رکھا ہے سپریم کورٹ نے نسلہ ٹاور سے مطالق نظر سانی درخواستیں مسترد کر دیں سپریم کورٹ نے متعلقہ حکام سے عمل درامت رپورٹ طلب کر لی ہے عدالت نے کمیشنر کراچی کو ایک ماہ میں نسلہ ٹاور خالی کرانے کا حکم دیا ہے اور اسی سے مطالق تفصیلات جان لیں گے ہمارے نمائندے لیاقت رانہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج دو بڑے مقدمات سماعتمی حضرت نے پہلے گجر نالا جو گجر نالا محمود آباد اور اورنگی نالا کے متاثرین ہیں ان کی درخواستوں کی سماعت کی اور حکومت سندھ کو ہدایت کی ہے کہ ایک سال کے اندر ان تمام متاثرین کی بہالی کا کام مکمل کیا جائے اور وزیر علیہ سندھ جو ہیں وہ تمام اخراجات کا ارینجمنٹ کریں اور اس پندرہ دن میں جو بھی پیشرفت رپورٹ ہو وزیر علیہ سندھ وہ سپریم کورٹ راچی رجیسی میں جمع کرائیں اس کے بعد نسلہ ٹاور کے حوالے سے ایک ریویو پیٹیشن فائل کی گئی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے ثابت صدر منیر ملک اور آبز زبیری سینئر وکلہ عدالت میں پیش ہوئے انہوں نے موقع اختیار کیا کہ جو کمیشنر رپورٹ پیش کی ہے وہ غلط ہے وہ مختارکار اور دیگر کی پرپوزل پر پیش کی گئی ہے لیکن عدالت عزمہ نے اپنا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے نسلہ ٹاور گرانے کا حکم دیا اور کمیشنر کراچی کو ہدایت کی ہے کہ ایک ماہ کے اندر عمل درامر رپورٹ عدالت کے روگ رو پیش کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے چیف جسس پاکستان نے یہ بھی ریمارکس دیئے تھے کہ اگر آت انیس سو ستاون کی لیز کو ہم دیکھیں تو آپ کو جو لیز دی گئی ہے وہ غیر قانونی ہے منیر ملک کا موقفتہ کہ اگر انیس سو ستاون کی لیز کی طرف آپ جاتے ہیں تو کراچی تو بلکل گرا دیا جائے گا جس پر اور جبکہ میں اور چیف جسس پاکستان اسی شہر میں رہتے ہیں جس پر چیف جسس پاکستان نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اگر میرا گھر غیر قانونی ہے تو اس کو بھی خوشی سے گرا دیں مجھے اس پر کوئی اتراز نہیں ہے آپ نے چونکہ انکروش کیا ہے اس لیے نیسلا ٹاور کو گرانے کا عدالت نے آرڈل کیا تھا اس لیے آپ نے مسرک کی جاتی ہے بہت شکریہ علیہ خطرانہ آپ نے اپڈیٹ کیا